پہلے یہ بتا تو کتنا بڑا بے شرم ہے ایک عورت کے سامنے ایسے ننگے ہو کر آ جاتا ہے اہاں نیچے دیکھے 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 ہو بے وہاں نہیں جہاں دیکھے جہاں 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 ہرے اس لیے بھابی نے اپنے موں کو ادھر کر لیا آو نا ان کو کیا کامینا نہ چاہ لے کس لکھر بسالہ فائدہ ہو گیا ہاں ہاں بتا اتنی بڑی گلتی ہو گئی پہل سک گر گئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور بھابی نے اپنا موں کو ادھر کر لیا آہ آہ چھر اگر تجھے شرم نہیں لگی ہرے میں نے دیکھا کب ہاں تجھے دیکھنا ہی نہیں ہے کپڑا جسم سے کچلا جائے تجھے پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلا بھابی اب اپنا موں آپ میری طرف کر کے اور دیو شکسی ہو یہ ہے دیو کو ہاں کیا بھی کسی ہی گھتے ہیں بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی وہاں نے کہہ دیا میں اس وقت اپنے مکان پہ ہوں اپنی بی بی کے ساتھ اور چاہے لی لے تمہیں لے لے جا کر لے لے ہمار ساری وردی پھڑکے لے لے خد جانے دو تمہیں لے لے جا کر لے لے مجھے نہیں جانا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو گیٹ اوٹ ہو جاؤ جاؤ باہر جاؤ موسیقی 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 چاندی رفیہ پیشہ چلانے جائے گا ہوں بائی گاڈ اس کا مطلب ہر سال کی طرح سال بھی وہ سو جی کی میلے میں آئے گا رامنات میں نے اپنے آنکھوں سے سنا ہے آنکھوں سے سنا یا کی کان سے رامنات ہر سال کی طرح سال کی سنسکھ وہاں سے نہیں بچ کے جائے گا یہ میرا وعدہ ہے تمہیں کام کرو کارو 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 نفیر ہمارے پھانے کے اندر ہمارے ساتھی اتنے ہیں تم اس کی شنطہ مت کرو بھورا چل کر کے گھرہ بندی کرلو اور کسان سنگی سبار جانے نہ پائے اس کا چلھاوا یہ سو جی کی مندر پہ آخری چلھاوا ہوگا ہو گئے نا سے جادہ گھڑی میں سمیں ایت لیے جادہ باتیں بناو نہیں جائیے 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 زیدی پہ جائیے وقت جادہ یہاں پہ لگاؤ نہیں موسیقی موسیقی اپنی بھاک آپ جائیے اپنی ڈیوٹی دیکھیں اور جب آنا دوبارہ اس کو مت لے کر آنا یہ شکل دیکھو سالے کی یہ شکل دیکھو جلا سے بھی شرب لیں یہ سالے کو جبتا کسر ھی لیکن کو پڑھنا ہے میں بھی دالتا ہوں چلو رائیفل کہاں ہے اپنی زندگی میں اتنا برتنی جارمی پہلی بار دیکھا ہے کیا بتاؤ اس نے تو مجھے پریسان ہی کر دیا میرے پیاری پیاری بھابی ہو تم بہت ملائم ہو تو بھابی ہو تو دھور سے بات کرو نا ارے نہیں تمہا تیلے تیلے مجھے ملنا ارے صاحب جی کہاں گئے میں ساری تنخواں تمہیں دے دوں گا ارے صاحب کہاں گئے چھوڑا کہاں جاؤ گی میری چان بڑی مسکر سے تم پکڑ میں آئی ہو اور جو تمہارا صاحب ہے نا وہ بہت بڑا بڑا کنکل ہے مجھے چھاست نہیں دیتا ہے میں دو تین مہینے گا بھوگا بھی آتھا ہو میرے پاس جتنا پیسہ ہے نا تم سب کھا لو اور مجھے ملاقات کر لو میں تمہارے ایک بچہ پیدا کر لو بس 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 تمہیں ایک بچہ کی ماں بن جاؤ میں یہی چاہتا ہوں اور تمہارا صاحب کو پتہ نہیں چلے دوں گا کیونکہ تم بہت ملائے ہو آج مجھ سے پرداش نہیں ہو رہا ہے بس تمہارا صاحب تھانا جب تک پہنچے گا تمہارا آدمی دکان بھی گجا رہا ہے اب پرداش نہیں ہو رہا ہے ایک گرمہ گرم چونمی دے دو اور جب تک کے ساتھ آنے پہنچیں گے میں اپنا کام دھام کر کے ہو پھر تمہارا آدم دکان پہ ہے اب برداش نہیں ہو رہا ہے میری شمیان مجھے چیپک جاؤ بات گل گل ہو بھار مرائے 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 برب مرائے بھار مرائے بھار مرائے بھار مرائے بھار مراس میں میں وہاں پہل کر رہا ہوں اور تو یہاں بچے پیدا کر رہا ہے صرف ایک بچے پیدا کر رہا ہے میں مزاگ کر رہا تھا تو یہاں رکھا کیوں کیوں رکھا وہاں بھی لوگ رہی تھی یہ شکل پہ یہ شکل دیکھو سالے کی یہ یہ ایک شکل پہ روک رہی تھی اس لئے تب یہی رکھ گئے چلو میں ایسا 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 کر رہے ہیں وہ آپ لوگ دیکھیں آج ہمارے سوی ساتھی موجود ہیں سنو میری بات تم تو جانتے ہو کہ میں ہر مرس شیو جی کا درسل کرنے جاتا ہوں اور وہ آج کا دن ہے آج مہا سراتری ہے ہمیں شیو جی کے مندر کو جانا ہوگا اور شیو درسل کو جا رہا ہے ہمیں شیو جی کے مندر کو جانا ہوگا ہمیں شیو جی کے مندر کو جانا ہوگا